مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی این ایف سی سے چھٹی کروا دی گئی ہے وفاقی حکومت نے قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کا نیا نوٹفیکیشن جاری کر دیا اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے حکومت نے قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کا نیا نوٹفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کر دیا نوٹفیکشن کے مطابق نیا کمیشن نو میمبران پر مشتمل ہے اور اس میں مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا نام شابل نہیں جبکہ جاوید جببار خود کمیشن سے الگ ہو گئے تھے جس سے سامر فاروق کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف مسلمی قنون کے خورم دستگیر کی درخواست پر سمات کی ہے ایٹرانی جنرل خالد جاوید خان نے نیشنل فائنانس کمیشن کی تشکیل کا نیا نوٹفیکشن عدالت کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ پہلا نوٹفیکشن غیر محصر ہو گیا اب یہ نوٹفیکشن آن فیلڈ ہے ایٹرانی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ مشیر خزانہ کو نئے نوٹفیکشن کے مطابق کمیشن میں شامل نہیں کیا گیا قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف ٹی او آرز میں بھی تبدیل کی گئی پرانے مالیاتی کمیشن کی تشکیل کے نوٹفیکشن پر مجھے بھی اعتراض تھا جسس آمر فاروق نے درخواست گزار سے کہا کہ جس نوٹفیکشن کو چالنج کیا گیا تھا وہ حکومت نے واپس لے لیا اور آپ نے اپنی کیس میں جو اس صدا کی اس پر عمل ہو گیا ہے کمیشن کے نئے نوٹفیکشن کے بعد آپ کی درخواست غیر محصر ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی درخواست نپٹا دی ہے واضح رہے کہ مسلم لیگ نون کے جانب سے حفیظ شیخ کی کمیشن میں شمولیت کو چیلنج کیا گیا تھا پرانے کمیشن میں حفیظ شیخ سمیت گیارہ میمران شامل تھے